ہیلو دوستو کیسے ہیں آپ سب؟ آپ سبی کا پھر سے سواگتہ آپ کے اپنے چینل بی ایس پی کلاسیج میں مجھے امید آپ سبی نے پیچھے کی ٹیسٹ اچھی طریقے سے دیوں گے ادھیک سے ادھیک ان میں انگ پرابت کیوں گے اگر آپ ان میں کم انگ آئے ہیں تو آپ دوبارہ سے ان ٹیسٹ کو دیکھئے تاکہ آپ دوبارہ کبھی وہ کیوشن کہیں بھی دیکھیں چاہے اگزام میں دیکھیں یا کسی کتاب میں دیکھیں یا کسی اور ٹیسٹ میں دیکھیں کبھی بھی وہ کیوشن آپ کا غلط نہ ہو تو آپ آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب اسے کہنا چاہوں گا کہ آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے وہ راجستان کی جو جن جاتی ہیں اس سے ریلیٹڈ ہے راجستان کی کلاہ اور سینس کرتی کا تو یہ ٹیسٹ چلی رہا آپ کو پتا ہے یہ شریز ابھی راجستان کی کلاہ اور سینس کرتی راجستان گروپ ڈ آئی کوٹ جو گروپ ڈ پیون کا ہے اگزام ہوگا اس میں جو راجستان کلاہ سینس کرتی کا سلیبس مینشن کیا گیا ہے اس کے لئے یہ کلاہ سے چلائی جا رہی ہے پلس میں راجستان جکے کی جس میں راجستان ہیسٹری جیوگرپ یہ سب ہے وہ الگ سے چلائی جاتی ہے وہ آپ چینل پر ویجیڈ کیجئے وہاں آپ کو مل جائے گی آج کا ہمارا ٹوپک ہے راجستان کلاہ اور سینس کرتی راجستان کی جن جاتیاں اور راجستان کی جن جاتیاں کے بارے میں ایک ٹیسٹ سیریز میں نہیں پڑھ سکتے تو میں الگ الگ پارٹ بنا دوں ہاں الگ الگ پارٹ میں آپ کو اچھی طرح سے کچھ بھی جو ہے اس میں ٹینسل لینے کی آپ سکتا نہیں ہے سارے کے سارے جو راجستان کی زندہ جان جاتی ہو جو ٹوپک ہے وہ سارا آپ کو کور کروا دیا جائے گا الگ سے آپ کو پڑھنے کی آپ سکتا نہیں ہوگی اگر آپ بی ایس پی کلاہ سے چینل پر ٹیسٹ سیریز ریگولر کر رہے ہیں اور دھیان سے کر رہے ہیں تو ہی آپ کو کہیں اور جانے کی سکتا نہیں ہوگی اب آگے بڑھنے اس پہلے آپ سے ایک بات اور کہنا چاہوں گا اگر آپ نے بیدک چینل بی ایس پی کلاہ سے کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجی اور پاس میں لگے بیل بٹن کے جو بیل بٹن ہے اس کو بھی دبائیے تاکہ آپ کو سبھی ویڈیوز کی نوٹیپکیشن طورن مل سکے اب جلتے ہیں ٹیسٹ کی طرف ٹیسٹ آپ اگر ہمارے پرانی ویڈ سے تو ان سبھی کو بتا ہے ایک کیوشن کے بعد پانچ سیکنڈ کا سمیں ملتا ہے پانچ سیکنڈ میں آپ کو انسر کمنٹ سیکشن میں لکھنا ہوتا ہے اور لارچ میں آپ کو سبھی ملانے ہوتے ہیں کہ کتنے کیوشن آپ کے صحیح ہوئے ہیں اگر ادھیک سے ادھیک کیوشن آپ کے صحیح ہوتے ہیں یعنی نائنٹی پرسینٹ چاہیے کتنے بھی ٹیسٹ ہو نائنٹی پرسینٹ اگر آپ کے صحیح ہوتے ہیں اس کا مطلب آپ کی تحاری بہت اچھی ہے ریگولر رہی ہے آپ کا سیلیکشن کن پرم ہے لیکن اگر آپ کے نائنٹی پرسینٹ نہیں ہوتے پھر بھی آپ کو نیراس ہونے کیا ہو سکتا نہیں ہے کیوں کیونکہ آپ ریگولر رہی ہے بس آپ کو ایکزام سے پہلے اتنے اچھی طرح سے تیاری کروا دی جائے گی کہ ایکزام میں آپ کو کسی پرکار کی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا پہلا کیوشن ہمارا ہے کہ راجستان کی سب سے پرانچین تم جو جن جاتی ہے وہ کونسی ہے آپ آپ کو بتانا ہے کہ راجستان کی سب سے پرانچین تم جن جاتی کونسی چیار جن جاتیوں نیچے نام دے گئے ان میں ایک جن جاتی جو سب سے پرانچین جن جاتی ہے راجستان کی تو وہ کونسی ہے بھیل جن جاتی ہے وہ راجستان کی سب سے پرانچین تم جن جاتی ہے اب چلتے ہیں اگلی کیوشن کی طرف اگلا جو ہمارا کیوشن ہے وہ اس پرکار ہے کہ راجستان میں کونسی جن جاتی سروادی پائی جاتی ہے وہاں پوچھا گیا تھا کون سی جن جاتی پراچینٹم ہے تو بھیل جن جاتی ہے لیکن سرو آدھیک راجستان میں کون سی جن جاتی پائی جاتی ہے تو مجھے امید ہے اس کا رائٹ اندر سب کو بتائے مینا جن جاتی ہے وہ راجستان میں سب سے ادھیک یعنی سب سے ادھیک پائی جاتی ہے اب چلتے ہیں اگلے کیوشن کی طرف اگلا جو ہمارے کیوشن ہے وہ ہے کہ جو مانی کے لال ورما آپ نے نام سن دکھا ہوگا اگر نہیں سنا تو پیچھے کے ٹیets دیکھیں تب ہی آپ سن پائیں گے مانی کے لال ورما آدھیم جاتی سو دہوں پرسیکسن سانستان کا مکھیہ لے کہاں ہو کیونکہ یہاں پر تو جن جاتیاں ہے ہی نہیں بہت کم جن جاتی ہیں تو آپ آپ اپسن کی انصار بھی اگر آپ صحیح سے دماغ لگائے تھوڑا کیوشن کو صحیح سے پڑے تو آپ اپسن کی انصار بھی نا اس کا انصر کر سکتے ہو تو اس کا جو رائٹ انصر ہوگا ہو ادیپور میں جو مانی کے لال ورمہ دیم جاتی سو دیوں پرسکشن سینستان کا مکہ لے ہے اب چلتے ہیں اگلے کیوشن کی طرح اگلا جو کیوشن دوستو بہت سیمپل کیوشن ہے سیمپل ہونے کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتا دیوں یہ کیوشن ایگزام میں بہت بار ریپیٹ ہوت جاتا ہے یہ کیوشن سیمپل ہونے کے باوجود بھی اور آپ سبھی کو مجھے امید ہے سبھی کو اس کا انصر پتا ہوگا کہ آدھیواشیوں کا کنب ہے آدھیواشیوں کا کنب کسے کہا جاتا ہے بینیسوار میلے کو کہا جاتا ہے جو کی ڈونگرپور میں ہوئے آدھیواشیوں کا کنب بینیسوار میلے کو کہا جاتا ہے دوڑ کی ڈونگرپور میں دوستو اس کو اچھی طرح سے رٹھ لے کیونکہ یہ آج نہیں تو کل کسی نہ کسی اگزام میں جرور کن پرم دوبارہ سے ریپیٹ ہوگا اور آپ اس کو صحیح کر کے آئیں گے اب جو ہمارا اگلا کیوشن ہے وہ ہے کہ سہریہ جن جاتی میں مکھیا کہلاتا ہے یعنی جو سہریہ جن جاتی ہوتی ہے اس میں جو ان کا مکھیا ہوتا ہے تو اس کو کیا کہا جاتا ہے اس کو کوتوال کہا جاتا ہے سہریہ جن جاتی کے مکھیا کو کوتوال کہا جاتا ہے یہ کیوشن بھی آپ کے لئے ایمپورٹنٹ کیوشن ہے بہت زیادہ چانس ہے جو اس کیوشن کے آنے کی ہے اب چلتے ہیں اگلی کیوشن کی طرف اگلا جو ہمارے کیوشن ہے وہ ہے کہ بھیل جن جاتی کے گھر کہلاتے ہیں ان جو بھیل جن جاتی بھیل جن جاتی کے بارے میں نے آپ کو بتایا راجستان کی سب سے پراچی انچم جن جاتی کونسی ہے بھیل جن جاتی ہے اب جو بھیل جن جاتی کے گھر ہوتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں راجستانی باسا میں یا جو بھی ہے ان کی مکھے باسا جو ہے مان لو ستانی باسا ہے ستانی باسا میں بھیل جن جاتی کے گھروں کو کیا کہتے ہیں کوٹری براری ٹاپرا یا گوپنا تو آپ کو بتا دو اس کا رائٹ انسر اپسن سی ہوگا ہے نہیں ٹاپرا بھیل جن جاتی کے گھروں کو ٹاپرا کہتے ہیں دوستوں میرے انسر بتانے سے پہلے آپ کمنٹ سیکشن میں انسر لکھئے یا اپنے پاس رکھی کوئی کوپی میں انسر لکھئے لاسٹ میں آپ کو ملانے میرے انسر دینے سے پہلے آپ کو انسر لکھنا چاہے آپ کو آتا ہو یا نہیں ہو آپ گلت ہی لکھئے کیونکہ لکھنا ایک سٹوڈینٹ کی جو ہے پریکٹس ہوتی ہے لکھنے سے سٹوڈینٹ کو جتنا آپ تین بار پڑھ گئے یاد کرو گے نا اتنا آپ ایک بار میں لکھ کے یاد کر سکتے ہو اس لئے آپ اگر غلط انسر کرتے ہونا تو غلط بھی انسر لکھئے کیونکہ غلط انسر کرنا اس کا مطلب آپ کوشش کر رہے ہو اور کوشش کر رہے ہو اس کا مطلب آپ کو ایک جام پھائٹ کن پھرم کرنا ہے اب چلتے ہیں اگلے کیوشن کی طرف اس کا انسر آپ کو پتا چل گیا ہے بھیل جن جاتی کے گھروں کو ٹاپرا کا جاتا ہے اب جو ہمارا اگلہ کیوشن ہے وہ مجھے امید ہے سبھی کو پتا ہوگا لگ بگ بچوں کو اس کا انسر پتا ہے کیونکہ یہ کیوشن بار بار ریپیٹ ہوتا ہے اور لگ بگ سارے اگزام جتنے بھی اگزام ہوں اول انڈیا جی کے اگزام ان میں بھی یہ کیوشن ریپیٹ ہوتا ہے کیونکہ یہ راجستان کا این بلکھی اول انڈیا کیوشن ہے اب یہ ہے کہ بھارت یہ صمیدان کی کس ائنو چھت کے تحت तो �uk 2-3ить तो आप देख सेखते हैंएट में भारत की 1-2 जिनुशातियों भारत की जी चोर्ड़सीयो सोचित कि आ जाता है इसका आगनिमें 341 लिवा तीन सो 221 में भारत की जो अनुशी جاتا ہے اب چلتے ہیں اگلے İyi دروس جو ہمارا کیا ہے راجستان مکھ تھے کل کتنی جنت جاتی ہے راجستان مکھ ہوتے ویسے بہت ساری جن جاتی ہیں پورے دیش میں بہت سار جنت جاتی ہیں لیکن راجستان میں جن جاتی ہے جن کو گنا جاتا ہے جو جنت جاتی ہے وہ کل کتنی ہے تو اس کا آپ کا right answer cannons جائے گا اوپسن بی یعنی راجستان میں مکھیت ہے کل بارہ جن جاتی ہے آپ کو یہ انسر دھیان رکھنا ہے کیونکہ اگزام میں بہت زیادہ چانچ سے جائے ایسے کیوشن سانے کے اب چلتے ہیں اگلے کیوشن کی طرف اگلا جو ہمارا کیوشن ہے وہ کی نیمن میں سے کون سی پرتھا گراس یا جن جاتیوں میں نہیں ہے یعنی چیار پرتھاؤں کے نام دیئے دوستو چیار جو اوپسن ہے وہ پرتھا ہے وہ کس کی یہ گراس یا جن جاتی ہوئی پرتھا ہے ان میں ایک جو پرتھا ہے وہ گراس یا جن جاتی ہوئی نہیں ہے باقی تین پرتھا ہے گراس یا جن جاتی ہوئی ہے آپ کو یہ بتانا ہے کہ کون سی جو پرتھا ہے وہ گراس یا جن جاتی ہوئی نہیں ہے تو اس کا جو آپ کا رائٹ انسر ہوگا وہ اوپسن سی ہوگا ہے یعنی جو ڈام پرتھا ہے دوستو یہ ڈام پرتھا ہے یہ گراس یا جن جاتی ہوئی نہیں ہے اب آپ کا جو ہوم ریک مانی ہے یا آپ کا کیوشن مانی ہے وہ آپ کا یہی ہے کہ جو ڈام پرتھا ہے یہ کون سی جن جاتی کی ہے اور ڈام پرتھا کا ارث کیا ہے یہ آپ کو کمنٹ سیکشن میں بتانا ہے میں آپ کا جو بھی انسر وہ دیکھوں گا صحیح کی ہے کی نہیں وہ آپ کو میں کمنٹ سیکشن میں واپس ریپلائی کر کے بتا دوں گا دوستو اگر آپ کمنٹ کرتے ہو اور کوپی میں لکھتے ہو تب ہی آپ ایک جام کو فائٹ کر سکتے ہو اگر آپ ان لی سنتے ہو تو آپ ایک جام کو کبھی فائٹ نہیں کر سکتے کیونکہ سننے سے آپ ایک دن یاد رکھ سکتے ہو دو دن یاد رکھ سکتے ہو لیکن لکھا ہوا آپ جندگی پر یاد رکھ سکتے ہو اب چلتے ہیں اگلے کیوشن کی طرف اگلا جو ہمارے کیوشن ہے وہ ہے کہ سانسی جن جاتی آپ نے نام تو جن جاتے ہوں سنے ہوں گے کیونکہ آپ جب راجستان کے تیاری کر رہے ہیں اگزام کی اس کا مطلب راجستان سے ہے اور راجستان جی کہ آپ پڑھتے آ رہے ہیں تو آپ کو ایک دم سورو سے جو ہے اگلے کیوشن کی طرف اگلا جو ہمارا کیوشن ہے وہ کیوشن یہ ہے کہ مینا پوران آپ پورانوں کے بارے میں کافی یہ آپ نے سنا ہوگا اسی پرکار جو جن جاتے ہیں کیونکہ ان کے بھی پوران ہے جو مینا پوران ہے جس میں میناوں کے بارے میں ہمیں سود پتا چلتے ہیں کہ کس پرکار یہ جن جاتے ہیں ان کے بارے میں جو میں پتا چلتا ہے تو یہ منا پوران ہے اس کے رتیتہ کون ہے یہ آپ کو بتانا ہے تو اس کے جو رائٹ انسر ہوگا یعنی مینا پوران کے جو رتیتہ ہے وہ اپسن ب ہوگا یعنی مونی منن مگر ساگر جو ہے یہ مونہ مینا پران کے رچیتہ ہے اب چلتے ہیں اگلے کیوشن کی طرف اگلا جو کیوشن ہے وہ ہے کہ ڈاموڈ جن جاتی ہے آپ نے نام سن سکا ہوگا کہ ڈاموڈ جن جاتی یہ جو ڈاموڈ جن جاتی ہے اس کا مکہ خادان کیا ہے یعنی یہ مکہ خادان کیا ہے کس خاد جو ان ہوتا ہے اس کے ان کا مکہ ہے بازرہ گیاں مکہ یا جوان تو آپ کا جو ڈاموڈ جن جاتی ہے اس کا مکہ خادان اپسن سی یعنی مکہ ہے اب چلتے ہیں اگلے کیوشن کی طرف دوستو آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے کہنا چاہوں گا اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے پیچھے کے ٹیسٹ اچھے لگے تو ہر ویڈیو کو لائک جرور کیجئے اپنے دوستوں میں بھی شیئر کیجئے اور چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب ضرور کرے تھاکہ آپ کو سوی ویڈیو ہو جائے سمیں سے مل سکے اب جو اگلا کیوشن ہمارا ہے وہ کہ راجستان جن جاتی شیطری ویکہ سہہکاری سنگھ کی استاپنا کب کی گئی یعنی جو جو راجستان جن جاتی شیطری ویکہ سہہکاری سنگھ ہے اس کی استاپنا کب کی گئی آپ کو دیئے گئے ہیں کون سی ورس میں جو ہے راجستان جن جاتی شہدری شہدکاری سنگ کی ستابنا کی گئی تو اس کا جواب کا صحیح جو صحیح جواب ہے وہی Load CC 1976 میں راجستان جن جاتی شہدری شہدکاری سنگ کی ستابنا کی گئی اگر ہمارا اگلا سنگ ہمارا سنگ ہوگی ہے وہ ہے کہ نمین میں سے کون سی جن جاتی گومنتو ہے دوستو گومنتو کا ارتا ہے ایسی جن جاتی جو ایک ستان پر رہا ہی رکتی ہے کیونکہ کافی لوگ جیسے آپ نے بھی پیچھے پڑا کہ ڈامو اور جاتی کا سمد کس سے ہے اس پرکار مطلب وہ وہیں پہ ساسی جن جاتی کا سمد جو سمد ہے وہ کون سے جلے سے ہے یعنی وہ وہیں پر نیواز کرتی ہے وہیں پر رہتی ہے لیکن یہ جو گومنتو ہے ان میں چیار جاتی ہوں یہ نام ان میں سے ایک جاتی ایسی ہے جو گومنتو ہے جو کہ ایک ستان پر نہیں رہتی ہے ایک ستان سے دو دن ایک ستان پر پندرہ دن ایک ستان پر دس دن ایک ستان پر پھر اس ستان چینج کر لیتی ہے م flower ان کا ایک ستان نیواز ستان نہیں ہے تو اس کا عرض ہوتا ہے گومنتو تو نیمن میں سے ان میں چیار جن جاتی کیونکہ نام ان میں سے کون سی جن جاتی ہے جو گومنتو ہے تو آپ کا اس کا جو right answer ہوگا وہ option D ہوگا یعنی کنجر کنجر جن جاتی ہے وہ گومنتو جن جاتی ہے ہے اور یہ آپ کے لئے important question ہے کیونکہ exam میں کافی باری question repeat ہوتا ہے اب چلتے ہیں اگلے question کی طرف اگلا اور آج کا انتیم question یہ question اس پرکار ہے کہ نیمن میں سے کون سی جن جاتی راجستان میں نہیں پائی جاتی ہے یعنی چیار جن جاتیوں کہ آپ کو نام دیے گئے ہیں اور ایک ایسی جن جاتی ہے جو راجستان میں نہیں پائی جاتی ہے تو آپ اگر صورت سے ٹیسٹ کو دیکھتے آ رہے ہیں تو آپ اس کا right answer direct کر سکتے ہو کہ option d ہے یعنی بینگا کہо جن جاتی ہے وہ راجستان میں نہیں پائی جاتی ہے کیوں کر سکتے ہو کس لیے کر سکتا ہے کہ ہم کنجر جن جاتی کے بارے مینے پڑھ چکے ہیں ڈمل اڈہ جن جاتی کے بارے مینے پڑ چکے ہیں سانسی جن جاتی کے بارے مینے پڑھ چکے ہیں کیوں کیونکہ ساری جن جاتییں وہ لگ захوقih جو جڑے پھییک تھے وہ میں نے آپ کو بتا تے ہیں denim سورو سے اس پڑھ باہرے مانے پڑ چکے ہیں بینگا جن جاتی آپ نے شروع سے نام نہیں پڑھا اس کا مطلع option D's کا رائٹ انسر ہو جاتا ہے کہ راجستان میں یہ نہیں پڑھی جاتی ہے اب آپ کا دوسرا جو آج کا question یہی ہے کہ بینگا جن جاتی ہے وہ کہاں کی جن جاتی ہے کون سے راجے کی جن جاتی ہے یہ آپ کو کمنٹ سیکشن میں بتانا ہے اب آج کا ٹیسٹ ہے وہ سماپ تو ہو چکا اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ایک لائک ضرور کیجئے اپنے دوستوں میں شیئر کیجئے اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے مجھے امید آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی پیڈی اپ کے لئے آپ کو کسی بھی ویڈیو چینل پر جائیے کسی بھی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں سب سے نیچے جائیں گے تو وہاں پر ٹیلیگرام گروپ اور واتس اپ گروپ کا لنک مل جائے گا وہاں سے آپ ان کو جوئن کر لیجئے آپ کو وہاں سے سبھی ویڈیوز یہ ویڈیوز یہ کلاس نہیں بلکہ پیچھے جتنی کلاسز ہوئی ہے اور آگے آنے والی کلاسز ان سبھی کی پیڈی اپ آپ کو وہاں سے مل جائے گی with answer دنیا واد دوستو